اسلام علیکم ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں وائل تھوٹس اور میرا نام ہے محمد عبداللہ ناظرین آج کی جو سب سے بڑا ایونٹ جو پاکستان میں ہوا وہ تھا اسلامباد پولیس کا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش اس پوری کانی کا آلہ والا آپ کو سناتے ہیں کہ جج سیسیشن کورٹ کی جج صاحب ہیں زفر اقبال صاحب انہوں نے عمران خان صاحب کی زمانت منسوخ کی تھی اور اس کے لیے اسلامباد پولیس کی ایک ٹیم آج لاہور گئی تھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے اس گرفتاری کے پروسس کے لیے جیسے ہی عوام پہنچی پولیس پہنچی انہوں نے پہلے لاہور پولیس سے کنسلل کیا وہاں پر جا کے ان سے درخواست کی کہ ان کو ملنے اور ان کو گرفتار کرنے میں مدد دی جائے ایسی بات تو ان کی جورسڈکشن نہیں بنتی تھی تو پہلے ان سے کنسلل کیا گیا اور ان سے معاونت کرنے کی درخواست کی گئی اس کے بعد ہوا یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کا پورا لاہور زمان پارک پہنچ گیا شہری ریلیوں میں موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں میں پیدل چھوٹی ریلیاں بڑی ریلیاں جلوسوں میں ہر طرح سے لوگ زمان پارک پہنچنے لگے چھوٹے بڑے بچے خواتین بزرگ ہر شہر زمان پارک پہنچنے لگا پھر اسلامباد کی جو کیپٹل پولیس ہے وہ پہنچی وہاں پر اور زمان پارک خان صاحب کی گھر پہ تو وہاں پہ ان کو شبلی فرا صاحب جو کہ خان صاحب کے ایک پرانے ساتھیوں میں سے ایک ہیں شبلی فرا صاحب نے وہاں پہ پولیس کو بتایا کہ مران خان تو ایویلیبل نہیں ہے اور ان کو نوٹس وہاں پہ سرف کر دیا گیا بظاہر تو پولیس گرفتار کرنے کے ارادے اور کوشش سے ہی گئی تھی لیکن وہاں پہ انوائرمنٹ اور عوام کا موڈ اور ماحول دیکھ کے تو وہ صرف نوٹس سرف کر کے واپس آگئے اب یہ کہانی تو یہاں پہ رک گئی گرفتاری والی پھر کیا ہوا کہ عوام خان صاحب نے تمام پارٹی کے جو بڑے رہنمائیں جن میں یعنی فواد چودری، احمد ازھر، عمران خان صاحب خود شبلی فراز، اجاز الحق جو ابھی نئے پرویس چودری صاحب سارے ایک ساتھ مل کے وہیں پہ خان صاحب نے ایک سپیچ کی اور ایک دعا دار سپیچ میں انہوں نے اپنا سارا جو بھی پرانا ان کا منیفیسٹو تھا جو ان کا پرانا ایجنڈا تھا کہ یہ پارٹی کیوں بن رہی ہے اور اس کو بنانے کا اس کو آگے لے کر چلنے کا مقصد کیا ہے وہ سارا دوبارہ سے ریپیٹ کیا دہر آیا سارا ہی ایک پرجوش تقریر عمران خان صاحب نے کی اب اس میں ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ پچھلے دو دن سے اس چیز کے بارے میں بات کی بھی جا رہی ہے ایک سازش کا نام دیا جا رہا ہے ایک پلیننگ کو کسی بھی چیز کو اس کے مطابق کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے یا پیشی کے وقت اسلام آباد کے چہری میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے یہ کیا منصوبہ ہے اور اس پہ کیا کچھ ہے اس پہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بات کریں گے تو یہ تھا آج کی پورے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی جو اپیسوڈ تھی اس کا عوال اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے بدلت مانگتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا علا کے سوا ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نہ میں کسی انسان نہ کسی ادارے کسی کے سامنے میں نہ زندگی میں جھکا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی جھکنے نہیں دوں گا موسیقی